محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبار آپ کا ایم بینوز کی اسٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بینوز کی فٹا فٹ خبریں دہلی فسادات پتاثرین کا مقدمہ لڑے گی جمعیت علماء ہند صدر جمعیت مولانا عرشد مدنی نے کیا اعلان دہلی پولیس کی چار شیٹ کو قرار دیا ایک طرف سرحد پر چینی فوج سے جھڑپ میں شہید ہونے والے بیس شہیدوں کو بینگدور کے چاندنی چوک میں پیش کیا گیا خراج عقیدت چائنہ کی مسنوات کے بائیکارٹ کی بھی کی گئی اپیل ساتھ ہی کرونا کی روک تھام کے لیے لوگوں میں ماسک کیے گئے تقسیم لداخل چینی فوجیوں کا مقابلہ کرتے شہید ہونے والے بیس فوجیوں کو بھٹکل میں بھی پیش کیا گیا خراج عقیدت اہل خانہ کے لیے سبر کی کی گئی دعائے ہندوستان اور چین کے ترازوے پر کر انیس جون کو وزیر اعظم نے کی تھی کل جماعتی میٹنگ میٹنگ کے بعد وزیر اعظم موڈی نے قوم سے کیا خطاب کہا کسی نے ملک کے کسی بھی حصے پر نہیں کیا ہے قبضہ ملک کے تحفظ کے لیے فوج کو دی گئی ہے مکمل چھوٹ ملک کی سلامتی کے لیے فوج کے جوان ہیں ہمیشہ تیار موڈی کے بیان پر راہل گاندھی نے اٹھایا سوال کہا چین سرحد میں داخل ہی نہیں ہوا تو پھر بیس جوان کیسے ہوئے شہید پیچھ دمبرم نے بھی وزیر اعظم کے بیان پر اٹھایا سوال کہا اگر چینی فوج نے دراندازی نہیں کی تو بیس فوجی شہید اور پچاسی کیسے ہوئے ہیں زخمی کل بروز جمعہ لکھ نو میں نمازی جمعہ کے بعد اسلامیک سینٹر آف انڈیا نے چین کی مصنوعات کے استعمال کے بائیکارٹ کی اپیل کرتے ہوئے کیا مظاہرہ مولانا خالد رشید کر رہے تھے قیادت کانگریس نے بھی چینی مصنوعات کی بائیکارٹ کا کیا ہے مطالبہ ماہرین فرقیات کے مطابق کل ایک کس جون بروز ایتوار کو ہوگا سورج گرہن دس بچ کر بارہ منٹ پر شروع ہو کر ایک بچ کر اکتیس منٹ پر ختم ہوگا ہے گرہن لوگ ڈاؤن کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مہنگائی کی مارچ جھلنے پر مجبور ہیں عوام مسلسل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہو رہا اضافہ گزشتہ چودہ دنوں میں ساڑھے سات روپے مہنگا ہوا پیٹرول دوی شدہ پیو سی سیکنڈ کے امتحان کی تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ انعقاد کے بعد اسے سلسل کے طرح باقی اعتماد میں ہوا اضافہ تعلیمی سال کے آغاز کے سلسلے میں اب تک نہیں ہوا ہے کوئی حتمی فیصلہ وزیر تعلیم سریش کمار کا بیان پیو سی سیکنڈ کے امتحان کے موقع پر ہال نمبر اور سیٹ نمبر دیکھنے کے لیے تربا کی بھیڑ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ رکھنے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اٹھایا قدم تربا کے سرپرستوں کو بزر یہ میسج موبائل پر ہی بتا دی جائے گی تفصیلات وزیر تعلیم کے اعلان کے مطابق جولائی کے پہلے ہفتے میں پیو سی سیکنڈ کے نتائج کا ہو سکتا ہے اعلان انیس اور بیس جون کو مکمل ہو چکی ہے پرچوں کی جاج مکتل مکرمہ کی مساجد کو کلبر و زیتوار کی فجر سے عوام کے لیے کھولنے کا کیا گیا ہے اعلان تمام تر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے باوزو جائے نماز کے ساتھ مسجد میں نمازیوں کو آنے کی دی گئی ہے ہدایت کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دی جائے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ